بڑی بات یہ کہ جس کا آپ کو پتہ نہیں علم ہے یا نہیں ہے تو یہ کورا اٹھانے والے ہوتے ہیں یہ کرسچنز ہوتے ہیں جی اکثر ہوتے ہیں یہ مجھے ہوت بھی نہیں پتا وہ کون ہے ہاں ہم نہیں کرسچن ہوگا مجھے پتہ ہے کیونکہ ہمارے دوست تھے کورا اٹھاتے تھے اور یہ کیا کہ کرسچنز ہوتے ہیں کراچی میں جب میں رہتا تھا اور لوگ بولنگے ان لوگوں کے ساتھ میں نے ہمیشہ سے ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھ ہوں جو غریب نواز ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں the thing is that کہ اپنوں کو تو سب کھلا دیتے ہیں دوسرے کو تو جو ہے دوسرے برتن میں بھی جھوٹا کر کے دیتے ہیں کہ یہ جھوٹا ان کا برتن الگ ہے ہمارے گھر کے اندر اسی برتن میں دیتے تھے اسی میں یہ الگ چیز تھی کہ برتن دینے کے بعد باپس نہیں لیتے تھے کہ یہ پلیٹ تمہاری ہو گئی جو ہماری اپنی پلیٹیں ہوتی تھی گھر گلاس برتن بھگونا لیکن کھانا جو ہے فریش پکتا تھا اگر وہ کوئی آ گیا اور اس کو پوچھ لیا کہ کھانا چاہیے تو مام ہماری کھانا نکال کے دیتے تھے کنٹینرز میں وہ کھانا دے کے پیک کرتے تھے but this is how it is done اسی طرح ریزگ میں وسط ہوتی ہے ہمارے اببہ کہتے تھے کہ اگر ریزگ تنگ ہے اور آپ کے پاس امپلائیمنٹ ہے فیکٹری نہیں چل لی یا دکان نہیں چل لی آدمی بڑھا لو کسی اور کا ریزگ اپنی ذبہ داری میں لے لو مگر یقین کے ساتھ کرو وہ یہ نہیں کہ ٹلہ پروگرام نا کہ میں اس کو رکھ لیتا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے تو دیکھتے ہی رہو گے کیا ہوگا اور میں ایک انٹرسٹنگ یہاں ایک اور بات بتا دوں کہ دیکھ لو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کودہ اٹھانے والے کے لیے خود کھانا پکا کے میں روٹی بنا کے دیتی ہوں اور ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے چیٹ میں کہ وہ جو ہے تھرڈ پارٹی کو کہتے ہیں کہ کھانا بنا کے بھیجوا دو دس is a factual thing یہ بہت یہ بہت رمز والی بات ہے یہ بہت رمز والی بات ہے جبکہ کھانے کا کوئی مجھے شوق نہیں ہے میں بھی وہی کھاتا ہوں اور دبائی میں جی ایسی جگہ ہے کہ کوئی پکاتا ہی نہیں ہے سب باہر سے کھاتے ہیں یہاں پہ باہر کا کھانا is good as home food کیونکہ اتنی سختی ہے اور quality of food is excellent لیکن unfortunate وہ لوگ بھی ہیں جو پکا کے بھیج نہیں سکتے مجھے کیونکہ میں جتی بار کھاتا ہوں اتی بار نیاز دیتا ہوں پرسو بھی میں نے دی شریف شریفہ باجی ہے کیا نام ہے ان کا اور کھانا ان کا کیمہ اپک تھا یہ factual چیز ہے اس کے اندر کوئی وہ نہیں کہ مجھے کھانے کا شوق ہے کچھ بھی نہیں ہے نیچے جا کے منگوالو طالبات سے منگوالو یہاں سب کچھ ہے دبائی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہ ملتی ہو everything is fresh clean آج تک میرے complaint کوئی بھی نہیں گئی ہے but یہ بھی ایک unfortunate چیز ہے کہ یہاں رہتے ہوئے کھانا نہیں پہنچا سکتے یا کسی اور سے پکوا کے دے رہے ہیں یہ بھی ایک یہ سوچنے والی